اسلام علیکم یوکی بلٹن کے ساتھ میں ہوں اسبانہ اومان سب سے پہلے دنیا ہیڈلائنز لندن میں پختون کمیونٹی کا خجرہ کے نام سے نیا کمیونٹی پلائٹ فارم قائم خجرہ قدیم پشتون روایت مہمان نوازی کا علم بردار کمیونٹی میں رابطے بڑھیں گے مقررین کا خطاب رباب کی دل پرے گھنوں پر ملی نغموں کی گوش پاکستان میں آباد پختون کمیونٹی میں مہمان نوازی اور فیصلہ سازی کی قدیم پشتون روایت حجرہ کے عنوان سے ایک پلائٹ فارم تشکیل دیا ہے اس حوالے سے خوبصورت تقریب مراقب کی گئی جس میں مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان اور برطانیہ کی پختون کمیونٹی کے درمیان حجرہ پل کا کردار ادا کرے گا تقریب میں رباب کی دھن پر پاکستان کے ملی نغموں نے محال گرمائے رکھا اس بارے میں دیکھتے ہیں محمد رفیق مغل کی ریپورٹ لندن بارو آف والدم فورسٹ میں مہمان نوازی جرگہ داری ساز و سرور اور پختونوں کی مقامی موسیقی کے مرکز حجرہ کے انوان سے پلیٹ فارم بنا کر پختون کمیونٹی کے لیے خاص تقریب کا انعقاد کیا گیا پختون کلچر کو اجاگر کرنے کے لیے منقدہ اس پروگرام میں برطانیہ میں آباد پختون سیاستدان و کانسلرز کاروباری شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر رباب کی دھن پر پاکستان کے ملی نغمے بھی گائے گئے ریکنیشن جو ہے وہ بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے جو پشتون نیچر کے لیے ہے پشتون کا اگر آپ دیکھیں اس کی بہت بڑی ہسٹری ہے پتھان جو ہے وہ پانچ ہزار سال پرانا پتھان ہے چودہ سو سال پرانا مسلمان ہے اور ستر سال پرانا پاکستانی ہے ہمارا پاکستان ہائی کمیشن میں یہ گیلہ ہے پختونوں کے جو تھوڑا سی اٹریکشن ڈالنا چاہیے تاکہ ہم پاکستان کے ایک پراؤڈ قوم ہے پاکستانی پراؤڈ قوم ہے تاکہ ہمارا بھی بیجان ہو جائے جمہوریت ہے وہ جمہوریت وہ حجرے سے ہی نکلا ہے حجرے سے ہی نکلا ہے جیسے ہم سب ملتے ہیں ان کا بیٹھتے ہیں پویتے ہیں پھر ان کے افروت کے لیے لڑتے ہیں لوگوں نے کہا کہ حجرہ پشتون تہذیب و ثقافت اور روایات کا اہم جزو ہے جبکہ پاکستان اور برطانیہ میں کمیونٹی سے مضبوط رابطے استوار کرنا اہم ترین کام ہے حجرہ اصل میں ایک لوکل کوٹ کی حصیت رکھتا ہے پختونوں کے کلچر میں جہاں پہ ہمارے لوکل جو فیملی میٹرز ہیں وہ لیگلی جو انڈورس ہیں لاؤ آف کورٹ سے وہاں پر حل کیے جاتے ہیں حجرہ ہمارا ایک ایسی جگہ ہوتی تھی جو ایک جگہ صرف نہیں تھی وہاں اپنے ایک پختون والی جو ہمارے ایک کانسٹیوشن پشتونوں کا ہوتا تھا جس کو ہم بغیر ریٹن اس کے مطابق اپنی زندگی کے تمام جو سٹرٹس ہوتے تھے ہر قسم کے فیصلے اور دستور اور رواج وہاں سے اٹھتے تھے اور پھر آگے انپلیمنٹ ہوتے تھے پروگرام کے منتظمین کے جانب سے کہا گیا کہ حجرہ ایک غیر سیاسی پلیٹ فارم ہوگا جس کے ذریعے کمیونٹی میں مصبت تبدیلیاں لائی جائیں گی مسائل بھی حکومتوں کے سامنے رکھیں گے تاکہ حل کے جانب پیش رکھ کریں گورومنٹ کے ساتھ سے جتنے بھی ان سوڈ اورڈ کر سکتے وہ لوگ کریں گے جو ہم خود کر سکتے انشاءاللہ اویرنس بنا دے سکتے لوگوں کو بتا سکتے تقریب میں لندن کے مختلف علاقوں کے علاوہ برطانیہ کی دیگر شہروں سے بھی پختون کمیونٹی سے وابستہ خواتین و حضرات نے شرکت کی خجرہ مہمان نوازی اور دسترخان قدیم پتھان روایات ہیں آج ان روایات کو لے کر کے افغانستان کے پاکستان کے اور اس کے ساتھ ساتھ لندن کے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں تاکہ کمیونٹی میں فلاہ و بہبود کے کام کو آگے بڑھایا جا سکے محمد رفیق مغل دنیا نیوز لندن